بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یوٹیوبر جو ہے گوگل کروم میں یہ میں کر لیتا ہوں سوچ اکاؤنٹ یہ اب میرا چینل ہے اچھیک ہے دی یہ میں نے کروم میں اپنے کر لیا ہے تو یہ وہ چینل تھا جو کل ہم نے بنیا تھا learn and educate تو آپ دیکھیں یہ جو ٹاپ رائٹ کارن پر 3 ڈارز URL کے سامنے بننے ہوئے ان کا اپنے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے ایک آپشن لیا گیا ہے چیک باکس ہے ڈیسک ٹاپ سائٹ اس چیک باکس کو آپ چیک کر لیں تو آپ کا جو چینل ہے وہ ڈیسک ٹاپ سائٹ یعنی جس طرح لیپ ٹاپ کی سکرین پر اوپن ہوتا ہے اسی طرح موبائل کے سکرین پر اوپن ہوگا تو وہاں جا کے پھر آپ نے اپنی سیٹنگ کرنی ہے یہ اوپن ہونے میں تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہے تو ہم ویٹ کرتے ہیں اچھا جی اب یہ ڈیسک ٹاپ آگیا اب آپ نے یہاں اپنے جہاں اپنے جہاں لان نیچکیل کا آئیکن بنا ہوئے اس پہ آپ نے کلک کر کے یور چینل پہ کلک کرنا ہے یور چینل پہ آگے یہاں پہ ہمارے چینل کا جو نام دکھا ہے اس کے ساتھ ایک بٹن بنا ہوا ہے کسٹومائز چینل اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے اچھا کسٹومائز چینل پہ جب آپ کلک کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ آپ کو ایک آکشن دے کہ آپ جو ہے یوٹیوب سٹوڈیو ڈاؤن لوڈ کریں تو جو سٹوڈیو ہے وہ آپ پلیسٹو سے اسٹال کر سکتے ہیں یوٹیوب سٹوڈیو اس کا میں ابھی آپ کو پلیسٹو سے اسٹال کر سکتے ہیں سٹوڈیو سے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یوٹیوب پلیسٹو سے یوٹیوب سٹوڈیو کو ایسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے کیونکہ یوٹیوب سٹوڈیو سے جو ہے آپ آسانی سے سیٹنگز کر سکتے ہیں تو آپ نے یہاں لکھنا ہے یوٹیوب سٹوڈیو ویسے سٹوڈیو کو وہ آپ کو ادھر لنک بھی دے گا ٹھیک ہے یہ اس کا آئیکن ہے آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے اب میرے پاس اپ ڈیٹ کا آپشن دے رہا ہے تو آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ کا آپشن ہے گا اور پھر انسٹال کا آپشن ہے گا تو آپ نے ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کر لینا ہے میرے پاس ہے پڑا اس لئے میں نہیں کرتا تو میرا یوٹیوب سٹوڈیو جو ہے اٹریکٹ اوپن ہو گیا ہے اچھا یہاں پہ آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے یہاں پہ جانا ہے پہلا لے آؤٹ پہلے سے کھلا ہوا ہے دوسرا ہے جی دوسرا ٹائپ برینڈنگ کا اس پہ آپ نے کرک کر لینا ہے برینڈنگ پہ سب سے پہلے ہے جی پروفائل پکچر آپ اپنی پکچر لگانا چاہتے ہیں کوئی اپنا یعنی منوگرام بنانا چاہتے ہیں کوئی آئیکن لگانا چاہتے ہیں یہاں آپ نے پکچر لگا دینے ہیں اپنے چینل کے ساتھ بھی اسی چرح بینر امیج ہے یہ جب آپ کا کوئی چینل وزٹ کرے گا تو اوپر جو ایک چینل کا نام لکھاتا ہے اس سے اوپر ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بینر شو ہوتا ہے تو وہ وہاں شو ہوگی آپ نے یہ دونوں بے شک ابھی نہ کریں پہلی جو بیسک سیٹنگ ہے اس میں آپ نے تیسرا ہے ویڈیو وارٹر مارک یہ آپ نے چینل کرنا ہے اس کے لئے یہ دیکھیں ایک ویڈیو کیا فریم بننا ہوئے فریم کے نیچے باٹم رائٹ کارنر میں جہاں یہ ترچی لائنیں لگی ہوئے ہیں ریڈ کلر کی یہاں پہ وارٹر مارک شو ہوگا ٹھیک ہے نا یعنی آپ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے جب کوئی ویور آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوگا فل سکرین میں تو اس کو یہ وارٹر مارک نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ وارٹر مارک آپ اپنی مذہب سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں عام طور پہ یہاں پہ لگایا جاتا ہے وارٹر مارک اس کا سبسکرائب کا تو سبسکرائب کا وارٹر مارک آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اچھا کروم سے ٹھیک ہے جی اس پہ ایڈ اب آپ کریں جی سبسکرائب سبسکرائب بٹن پی این جی ٹھیک ہے جی اچھا جی امیجز پہ کلک کریں ٹھیک ہے تو اب ان میں سے جو آپ کو پسند رہا ہے آپ نے وہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اچھا یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے اس کو وزٹ کریں چلیں ہاں وزٹ کرتے ہیں اچھا لمح силь discipl happier مالکہ جی ہے چイ اچھا 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 مالکہ جی ہے اچھیک ڈاؤنلوڈ ایمیز کارکہ ہمارے پاس آگیا ہے تو اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں یہ پی این جی میں جو ہے وہ ہمارے پاس یاد رکھیں یہ آپ نے پی این جی ہی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس پہ اپلوڈ پہ کلک کر دینا ہے اب جو آپ نے پی این جی میں ڈاؤنلوڈ کیا ہے وہ آپ نے سیلکٹ کر لینا ہے اور دن کر لینا ہے ٹھیک ہے جی کسٹمائز یہ ریسائیڈ پاس آگیا ہے کسٹمائز یہ آپ نے دن کر لینا میں بات ہی وہ سیٹنگ کو کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اچھا یہ آپ کی ہر ویڈیو میں یہ شو ہوگا ٹھیک ہے اور اب آپ نے اس کی سیٹنگ میں کہہ کرنے جب آپ یہ اپلوڈ کر لیں گے تو یہاں پہ آٹس سیلکٹ ایک آکشن آ رہا ہے ڈسپلی ٹائم کا اس میں ہے اینڈ آف ویڈیو کسٹمائز سٹار ٹائم اور ایک ہے انٹائر ویڈیو آپ نے انٹائر ویڈیو سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی انٹائر ویڈیو سیلیکٹ کر لیا اب آپ ان سیٹنگ کو پوبلش کر سکتے ہیں بلکہ ابھی ہم بیسک سیٹنگ میں جائیں گے برینڈنگ آپ نے کر لیا برینڈنگ آپ نے یہی کام کرنے بینر لگانا چاہتے ہیں لگا دیں بہترے لگا دیں اور پرخیل بکچر بھی لگا دیں ٹھیک ہے جی تو جسٹ آپ نے بکچر اپلوڈ کرنی ہے باقی اس کا کوئی مشکل کام نہیں ہے اچھا ہے تیسرے ٹائم میں ہم جاتے ہیں بیسک انفو میں سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے چینل کا ڈسکرکشن دینا ہے ٹھیک ہے جی ڈسکرکشن آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے ایک لائن لکھی تھی تو وہاں ٹو پرموٹ ایڈکیشن ایڈیا آپ اپنے حساب سے جس ٹرکشن کے لئے آپ چینل بنا رہے ہیں وہاں آپ ڈسکرکشن لکھ دیں گے کل بھی آپ کو رہا تھا دیچے آپ کے چینل کا یو آر ایل لنک دیا گیا ہے اور ایڈ لنکس تو سائز یو بان تو شیئر ویورز آپ کیا آپ سے ایڈاپتہ کیسے کریں گے اگر آپ کو کوئی ایڈ سائٹ ہے یہاں پر ایڈ لنک اوپشن لیا جائے آپ یہاں سے اپنا فیس بک کا ایڈی دے سکتے ہیں انسٹاگرام کا دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور تیسرا ہے جی لوگ آپ سے کیسے کنٹیکٹ کرے گئے کنٹیکٹ اس کو میں ایمیل ایڈیس دیا گیا ہے تو آپ نے ایمیل ایڈیس پہ جو ہے ایک منتے ہم وقت کرتے ہیں کیونکہ ایڈان آ رہی ہے جی تو دوست ایڈان ہو گئی ہے تو جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا وہیں شروع کرتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ نے ڈسکرپشن لکھ لیا اچھا ہماری بات ہو رہی تھی کہ جو لوگ آپ کا چینل دیکھ رہے ہیں وہ آپ سے کنٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ نیچے نیچے ایمیل ایڈریس کا اپشن دیا گیا ہے یہاں آپ نے اپنا ایمیل ایڈی دے دینا ہے کیکہ ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پہ ایمیل لکھ دیا ہے اگر آپ نے اپنی ویب سیٹ کا کوئی لنک دینا چاہتے ہیں تو ایڈ لنک پہ کلک کر کے آپ جترے چاہیں لنک یہاں سے بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ایک اور سیٹنگ جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ یہاں نیچے نیچے دیکھیں ایک سیٹنگ کا آئیکن بنو ہے اس آئیکن پہ آپ نے کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے جی چینل چینل پہ جب چینل پہ آپ کلک کریں گے تو لرن اینج کے سیلیکٹ کنٹری آف ریزیڈنس یہ آپ نے جہاں سے اپنا کنٹری جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے میرا کنٹری پاکستان ہے تو میں پاکستان سیلیکٹ کروں گا ٹی سے پاکستان ہمارا پیارا پاکستان اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنے ہیں کی ورڈز اچھا یہ دو تو یہ کی ورڈز کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو تھوڑا سا میں بریف کر دوں کی ورڈز یعنی جب کوئی بندہ کوئی چیز سرچ کرے گا ٹھیک ہے یوٹیوب پہ جب کوئی سرچ کرے گا کوئی بھی کی ورڈز یعنی مثال کے طور پہ آپ سرچ کرتے ہیں کوئی بندہ سرچ کرتا ہے ہاؤ ٹو کریئٹ یوٹیوب چینل ٹھیک ہے تو اگر آپ کے چینل پہ اس طرح کی کی ورڈز ہیں تو سرچ انجن جو ہے یوٹیوب کا وہ آپ کے چینل کو اٹھا کے سامنے لے گا اسی طرح آپ کا جو جس مقصد کے لیے آپ چینل بنا رہے ہیں اس کے متعلق آپ نے کی ورڈز ایڈ کرنے ہیں تو کی ورڈز آپ نے تلاش کیسے کرنے ہیں وہ ہم ابھی آپ کو گوگل سے کر کے دکھاتے ہیں یہاں پہ لکھتا ہوں وائٹ ٹیگ جنریٹر ٹھیک ہے آپ کی ورڈ جنریٹر بھی لکھ سکتے ہیں اور ٹیگ جنریٹر بھی لکھ سکتے ہیں کچھ جی یہاں پہ ہم لکھیں کہ لرن ہمارے چینل کو جو نام ہے جسٹ وہ ہی لکھیں گے لرن اینڈ ایڈ ایڈوکیٹ ٹھیک ہے یہ ہم نے ان سے متعلق جو ٹیگ ہیں وہ دے دے گا ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ ٹیگ آگئے ہیں جی لیٹس لرن ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ انٹروڈیو سنللن ایڈوکیٹ پوچھو ٹیگ ایڈوکیٹ پتلاب ایڈکیشن سے ریلیٹڈ یہ چیز یہاں بھی ہیں آپ نے یہاں سے ان کو کرنا ہے کاپی ٹھیک ہے جی اچھا کاپی کرنے کے بعد آپ نے جانے اپنے سیٹنگز میں سٹوڈیو میں سٹوڈیو میں جا کے جہاں پہ کی ورڈ لکھا ہے ان کو کر دینا ہے پیسٹ ٹھیک ہے جی اب یہ کی ورڈ جاتے ہیں اب آپ دوبارہ وہیں پہ جائیں ریپر ٹیگز میں اب آپ کوئی اور لکھیں مثال کے طور پہ ہم ایڈکیشن سے لیلیٹڈ ہم کچھ اور لکھنا چاہتے ہیں ہم لکھتے ہیں جی ایڈکیشن ان پاکستان یہ چونکہ تھوڑا سا سلو کام کر رہے ہیں انٹرنیٹ ایشوز کی وجہ سے جوڑا آلوہ ہیتے جاتے ہیں ایڈکیشن ان پاکستان اس کو کر لیں گے سرچ سرچ کرنے کے بعد اب یہ ایڈوکیشن سلیٹڈ پاکستان میں جو جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یہ میں ہوتی ہیں مطلب یہ اس سے ریلیٹڈ جو کی وارڈز ہیں یہ آگیاں یہاں پہ آپ نے ان کو پھر کپی کر لینا ہے ٹھیک ہے دوبارہ یوٹیپ سٹوڈیو کی سیٹنگ میں جائیں یہاں آپ نے سیٹنگ کو اپن کیا ہوا تھا تو یہاں پہ یہ کیا ہو گیا ہاں ٹھیک ہے بیسے کن فیلم میں یہاں پہ پھر آپ نے ان کو کر دینا ہے پیسٹ ٹھیک ہو گیا اچھا یہ آپ کے کی وارڈز جو ہیں یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کر دیئے آپ اپنے چینل کے حساب سے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہی کرنے ٹھیک ہے نا جو جس طرح کا چینل بنا رہے ہیں مثال کی طور پر آپ کیکنگ سے ریلیٹڈ چینل بنا رہے ہیں تو آپ وہاں پہ ریپ ٹیگز میں کیکنگ سے ریلیٹڈ کی وارڈ سرچ کرے گی ٹھیک ہے تو وہ وہاں سے کافی کر کے آپ نے وہ یہاں پیسٹ کرنے آپ آن لین بزنس کے حوالے سے کچھ کر رہے ہیں تو وہ آپ نے وہاں آن لین بزنس لکھنا ہے اس سے متعلق جو کی وارڈ دوں گے وہ آئیں گے آپ نے وہاں سے کافی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر کے ان کو سیو کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ ہو گئے سیو اب دوبارہ آپ نے سیٹنگز میں یہی پہ کلک کریں ایک اور چیز آپ کو بتانی ہے اچھا یہاں پہ چینل کی سیٹنگز ہم نے کر لی وہاں آپ نے دیکھ لی اس کے بعد ہے جی اپلوڈ ڈی فالس ٹھیک ہے جی اپلوڈ ڈی فالس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک جنرل سے کی وارڈ سیلیکٹ کر کے یا اپنے لنکس وقیرہ آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ نے ادھا ڈسکریپشن میں جو ہے نا لکھ دینے ٹھیک ہے مثال کے طور پہ ہم نے جو کافی کیا تھا ایڈوکیشنل کی وارڈ سے جو کی وارڈ تھے یہ ڈسکریپشن آپ یہاں پہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے اوپر کوئی ٹائٹل لکھ دیں گے مثال کے طور پہ ہمارا ٹائٹل ہے جی ایڈوکیشن اگر آپ نے کیا کرنا ہے اچھا یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لکھ رہے ہیں آپ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کے ڈسکریپشن میں یہ چیز جو ہے یہ پہلے سے لکھی ہوئی ہوگی جو چیزیں آپ بعد میں لکھیں گے وہ بھی وہاں اپلوڈ کریں گے لیکن یہ آٹو ہی وہاں پہ اپلوڈ ہو جائیں گی آپ کو بار بار لکھنی نہیں پڑیں گی ٹھیک ہو گیا تو ان کو بھی آپ نے کر لینا ہے سیو سیو کرنے کے بعد سیٹنگز ہے اچھا اب آپ نے اپنے چینل کی جو بیسک سیٹنگز ہے وہ آپ نے کر لیا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو لائک کریں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ابھی تک نہیں گیا بہت شکریہ اپنا بہت سا خیار رکھئے اللہ حافظ